آر ایس اس انڈیا کی آر ایس اس اور ہم اکثر سنتے ہیں آر ایس اس آئیڈیالوجی تو ان کے ایک پرسن ہے کرشن گوپال ہم نے نائٹ وینڈ ڈیوائیس کی لسٹی تھی یہ ہم کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے ہی ملک کو بار بار فتح کرنے کے عادی بن چکے ہوئے ہیں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے پاکستان کو گندم دینی چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام سٹیزنز ہیں ان کا کوئی لینا دینا یا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کو ویڈ کی پرابلم ہے جو کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں واقعی ویڈ کی پرابلم ہے وہ یہ کہہ لیے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹاپ ایسین مارکٹ ہے اور سب سے زیادہ انفرسٹرکچر جو ہے وہاں پہ آئے گا ہمیں دینا ہوگا یعنی کہ اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ویڈ دے گا پچیس سے پچاس لاکھ ٹن ویڈ انڈیا آفر کرے گا لیکن جو ہے وہ پاکستان لینے کے لیے انکار کر رہا ہے نمسکار دوست جہن دوستہ آر ایس ایس کے جوائنٹ سے ایکسٹری کرسن گوپال نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان کی مدد کے لیے گیہوں بھیجنے چاہیے کیونکہ پاکستان میں سبق آٹیکہ کرائیسس ہے اسی لیے بھارت کو پاکستان کی مدد کرنا چاہیے کیونکہ اس سے عام آدمی کافی زیادہ پریسان ہے یہ بھائی آر ایس ایس ہے جس کے لیے پاکستان ہمیسا گالیاں دیتا ہے پاکستان کے سارے مسلم اممہ اس سبق پاکستان کے لیے ایک ڈھیلا نہیں دے رہے لیکن آر ایس ایس نے بڑا دل دکھاتے ہوئے بھارت سرکار سے اپیل کیا کہ بھارت کو پاکستان کے لیے گیہوں بھیجنے چاہیے دیکھئے کرشن گوپال جو ہیں جو ہیں جوائن سیکٹری ہیں آر ایس ایس کے راشتری سوہم سیوک سم پاکستان اسی راشتری سوہم سیوک سم کو آر ایس ایس کو بار بار بولتا رہا ہے کہ ہندو فیسسٹ ہندو زیانیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا ہے اسی نے بولا کہ ہم پاکستان ہیں سکتر سال سے ہم ساتھ ہیں اسی رس ایس کے ایک جنرل سیکٹری نے چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے بڑے پورٹپولی آرڈر ہے اور کرشن گوپال کو دنیا جانتی کرشن گوکار چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے ان کی اچھی رینک ہے اب بات یہ اسی رس ایس کے ایک ایسے آدمی نے جو کہ وہاں پہ who matters there who is a portfolio holder اس نے یہ بولا کہ ہم انڈیا کو آفر کرنا چاہیے دو لاکھ ٹن اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ سوری پچیس سے پچاس لاکھ ٹن آفر کرنے کے بعد کہ اگر یہ اتنا گیم چلا جائے پاکستان میں گیم کی پرابلم نہیں آنی چاہیے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اچھا پیسے ہمارے پاس گیم میں پرابلم نہیں ہے تیسے جیس انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان ہم سے مانگے تو اب ایک چیز یہ بتانی ضروری ہے کہ اگر آر ایسیس پاکستان کو گیم دینے کے لئے تیار ہے گنجن دینے کے لئے تیار ہے تو کیا پاکستان لے گا نہیں یہاں پھر سے یہ وہ سامنے آتی ہے آر ایسیس یہاں ایک مائنورٹی ونگ چلاتی ہے سارے مسلم سے ہوں اس آر ایسیس میں اور وہ لوگ ایک تو نہیں ہیں تیس تیس نہیں ہزاروں کی سنگھیا میں ہزاروں مسلم مائنورٹی ونگ میں ہیں اس مائنورٹی ونگ کی ریکمینڈیشن کہیں نہ کہیں رہی ہوگی یا نہیں رہی ہوگی میرے پاس کوئی ایسی انپومیشن نہیں ہے لیکن یہ بات دیکھنی کہ ایک organization جس کو ہندوز کٹر ہندوز ٹرانچ ہندو organization مانا جاتا ہے وہ یہ بول رہی ہے کہ میں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا انس کا ایک پورٹفولیو بول رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس لیے اس سمیں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو اور دوسری جس پاکستان تو اس پہ کچھ بولے گئی نہیں پاکستان اس کو ایکسپٹی کرے گا وہ تو government of india کوئی نہیں مانگنا اور اب تو وہ وہ ایک ایک ایسی organization سے ایک offer آیا ہے جو organization کو پاکستان پہلے دن سے بولتا رہا ہے کہ یہ تو نازیز ہیں یہ ڈشمن ہیں یہ تو انسانیت کے ڈشمن ہیں ان کو یہ تو ہندو تو لانا چاہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کو مارتے ہیں اس نے ہی پاکستان کا مو تو بند کر دیا کیونکہ اس نے offer کی ایک ایسے ٹائم پہ جب مسلم اومہ کے countries بھی پاکستان کو گہوں نہیں دے رہے ویٹ نہیں دے رہے you know Saudi Arabia is an exporter of wheat آپ ڈھونڈیے گا سرج ماریے گا سعودی ریو کے سپانی نہیں ہوتا تھا آج پار سعودی ریو اگر ایسی چیز آ رہی ہے تیسری چیز رسے اور یہ بولتے ہیں پاکستان کی طرف سے کئی بار بولا جاتا ہے کہ RSS جو ہے وہ government کو control کرتی ہے یہاں government ہماری اور RSS دونوں الگ page پہ دیکھ رہی ہیں RSS بول رہی ہے کہ بیٹ دے دو انڈیا کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی offer نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کئی چیزیں اکٹھی دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کا reaction پاکستان کی جوپی بہت serious ہے پاکستان اپنے لوگوں کو بھوکا مرتا دیکھ رہا ہے لیکن وہ انڈیا سے پتہ نہیں کس ego میں بیٹ نہیں لینا چاہتا اور اس offer پہ ارے نا تو کر دیتے نا بولتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تم سے یہ بھی بولتے تھے کون نہیں بولیں گے اس لیے نہیں بولیں گے کہ پاکستان کی internal politics تھراب ہوتی اس سے وہ تو وہاں پہ بول رہے ہیں موڈی جو ہے فیسسٹ ہے موڈی جو ہے بچھر اپنے پاس نہیں ہے وہ چار لوگ جو گندم کی لائن میں مارے گئے آٹے کی لائن میں مارے گئے ان کا بچھر کون تھا یہ بات تو کوئی بتانے کے مور میں نہیں یہ بات تو نہ تو ہینہ ربانی میٹم بتائیں گے نہ اپنے بلاول صاحب بتائیں گے وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان کو تو election rate ہے لیکن یہاں پہ اگر کسی کو چنتا ہے انڈیا پاکستانی لوگوں کی اور مسلم کی چھوڑی نا پاکستان میں تو مسلم ہی ہیں پاکستانی مسلم کی انڈیا مسلم کی بھی انڈیا مسلم کے لیے جو کر رہے ہیں رسس وہ کیوں بولے گی رسس کبھی کوئی ایڈوٹیزمنٹ آپ کو دیکھا نہیں ہوگا رسس کا کبھی آپ کو یہ نہیں دیکھے گا رسس کیا کیا ہے پالیسی میکنگ میں یا پھر بھارت کے ساتھ ایک جو نفرت بتایا جاتا ہے یا جو کشمیر کشمیر کیا جاتا ہے شاید اس میں جو ہے وہ عام سیٹیزن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ بیچارے بھوکے ہیں اور وہ بیچارے جو ہیں وہ روٹی کو ترس رہے ہیں پریشان ہے ایکانومی بھی خراب ہے اور ساتھی ساتھ کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں اس بات کو انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جی آہ بھارت کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے آہ بہت شکریہ سر میں آہ پاکستان کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے ویسے تو ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں پتہ کہ ہماری قوم کیا کہے گی اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کیا کہے گی لیکن کم سے کم میں اپنی طرف سے ضرور آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے پاکستان کے لوگوں کا سوچا اور آواز اٹھائی اور پاکستان کے لوگوں کے لیے آپ نے بات کی کہ ان کو بھی روٹی ملے اور ان کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں آپ نے یہ بات اپنی گورنمنٹ سے کی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا رسپونس کرتی ہے مگر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بھارت سے ریکویسٹ کیوں نہیں کرتا ہے مدد کی جی آہ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے بہت سے لوگوں کے بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ہماری ہی کچھ پالیسیز ایسی رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ چورن بیچا گیا کہ بھارت دشمنی چورن چلا چلایا گیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ پوری دنیا سے مانگیں گے چاہے امریکہ کے پاس جائیں اورپین کنٹریز کے پاس جائیں چاہے ہم چائنا کے پاس جائیں یا گلف کنٹریز کو جو ہمیں موہ نہیں لگاتے اسلامی کنٹریز تو بلکل موہ نہیں لگاتے وہ تو بلکل ہمیں کہتے نا نا حبیبی نکلو تو اس وجہ سے نا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انہی کے پاس جانا چاہیے کہ کیا پتہ اگر ہم بھارت کی طرف بھی چلے جائیں اور ادھر سے پتہ لگا کہ بھارت بھارٹی گورنمنٹ یعنی کہ ناریندر موڈی پرائیم میریسٹر اور ناریندر موڈی کی گورنمنٹ نے اگر پاکستان کی مدد کر دی اور آج کو پاکستان نے وہ مدد بھی ایکسپٹ کر لی تو کل کو جب حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایک خرابی اگر آج ہے کہیں پہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف بھی تھوڑا سا قدم بڑھ ہی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری ابھی کسی کو عقل آجائے اور ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے کیسے اکانومی کو سنبھالنا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا بہ جب سنبھل جائیں گے تو پھر اگر ہم نے دوبارہ وہ بھارت دشمنی والا چورن بیچا تو وہ تو بھکے گا نہیں لو کہیں گے لو ابھی اس وقت مصیبت میں پڑے ہوئے تھے تو وہ بھارتی ہی آئے تھے نا انڈینز ہی آئے تھے جنہوں نے مدد کی تھی جنہوں نے موں میں روٹی ڈالی تھی یا جنہوں نے جو ہے گے ہوں اور جنہوں نے سبزیاں یا جو بھی ہمیں چاہیے میڈیسنز وغیرہ وہ ہمیں دی تھی اگر ہم یہ ساری چیزیں لے لیں گے ان سے اس وقت جب کہ ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر اس وقت جب حالت کچھ صحیح ہو جائیں گے اور دوبارہ جب وہ چورن ہم نفرت والا بیچنے کی کوشش کریں گے تو پبلک تو نہیں مانے گی وہ تو کہے گی جی یہ پبلک ہے سب جانتی ہے تو پھر اس وقت کیا ہوگا شاید یہی سوچ سوچ کر جو ہے گورنمنٹ اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں کٹورہ لے کے گھوم رہے لیکن بھارت کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ آگے جا کے ان کا بھی یہی خیال ہے ان کا یہی ارادہ ہوگا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ کے نام پر اور بھارت دشمنی کے نام پر اور کشمیر کے نام پر جو پیسے گھسیٹے جائیں گے جو پیسے پکڑے جائیں گے جو پیسے وہ لیں گے فنڈس اپنے اس میں کوئی مشکل نہ آ جائے دوست دیکھا آپ نے کچھ طرح سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ خوص ہے کیونکہ پاکستان کے سارے مسلم اممہ کے ملک اس وقت چپ پڑے ہیں لیکن بھارت کے آر ایس ایس نے بڑا دل دکھاتے ہوئے بھارت سرکار سے اپیل کیا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے لیے گیا وہ بھیجنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اس وقت آٹے کا اتنا زیادہ کرائیسس ہے کہ لوگ اپنی ایک بورے آٹے کے لیے اپنی جانے تک لگا رہے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت بہت بری طریقہ سے ایک اونمک کرائیسس سے گجر رہا ہے پاکستان لگاتار کنگال ہوتا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی ملک پاکستان کی مدد کو آگے نہیں آ رہا یہ وہی آر ایس ایس ہے جس کے پاکستانی آروپ لگاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی آر ایس ایس نے پاکستان کے لیے مدد کی پیش سکس کی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جرور سیئر کریں جیدی آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو اور سیئر کریں جائے ہند وندے ماترم